موسیقی ہیلو دوستو میں ہوں شانلی اور آپ دیکھ رہے ہیں شانلی ٹی وی دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈوڈی وی سپرسٹار ڈولپ زگلر کے بارے میں ڈولپ زگلر ایک دنیا کے بہت بڑے مشہور ریسلر ہیں اس وقت اور یہ چھوٹی سی ڈوکومنٹری میں نے ان کے نام پہ بنائی یقین ان آپ سب دوستو کو یہ ویڈیو ضرور پسن آئے گی تو چلیئے شروع کرتے ہیں ڈولپ زگلر کا اصل نام ہے نیکولاس تھیڈور نیمت اور ان کی پیدائش 27 جولائے 1980 ہوئی اور اس وقت ڈولپ زگلر کی عمر ہے سنتی سال ان کی جگہ پیدائش کلیولینڈ اوہیو یونائیٹڈ اسٹیٹس میں ہوئی اور اس وقت ان کی رہائش فونکس اریزونہ یونائیٹڈ اسٹیٹس میں ہے ان کا قد 6 فٹ ہے اور ان کا وزن 99 کلو گرام ہے انہوں نے اپنی ریسلنگ کا ڈیبیوٹ 2004 نومبر میں کیا دوستو ڈولپ زگلر کے چار نکنیمز ہیں جن میں نکنیمت نکنیمت اور نکی اور اس کے علاوہ ڈولپ زگلر مشہور ہیں اور سب سے زیادہ ڈولپ زگلر مشہور گیا ہے انہوں نے اپنا ڈیبیوٹ ورلڈ ریسلنگ انٹرٹینمنٹ میں کیا 2004 میں اور انہوں نے آتے ہی دے سپریٹ اسکوائڈ کو شامل کیا اور انہوں نے اپنی ٹیم بنائی جس کا نام تھا دے سپریٹ اسکوائڈ اس کے بعد 2006 میں ان کی ٹیم ختم ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے الگ سے ریسلنگ لڑنا شروع کر دی یہاں تک کہ 2010 میں یہ انٹر کانٹینٹرل چیمپئن بنے انہوں نے جان موریسن اور آرٹ ٹروتھ کو ہرا کر یہ ٹائٹل جیت لیا اس کے بعد نومبر 2011 میں انہوں نے یونائیٹڈ اسٹیٹس چیمپئنشپ کا ٹائٹل جیتا کوفی کنگسٹن سے اس کے بعد ڈولپ زگلر کامیاب ہوتے گئے ہوتے گئے پھر 2012 میں یہ ورلڈ ہیبی وائٹ چیمپئن بنے اس کے علاوہ یہ منی ان دا بینک وینر بھی بنے اس کے بعد 2013 میں یہ بگ ای لینگسٹن اور سی ایم پونگ کی وائف ایجے لی کے ساتھ آتے تھے اور ان کا افیر ایجے لی کے ساتھ بہت عرصے تک چلا اس کے بعد یہ پھر سے 2013 میں انٹر کاؤنٹ ان انٹر چیمپئن رہے اور 2015 تک مسلسل یہ چیمپئن رہے انٹر کاؤنٹ ان انٹر اس کے بعد ان کا جگڑا 2015 میں شیمس کے ساتھ ریسل منیا 31 میں ڈولپ زگلر کا مقابلہ ڈینیل برائن کے ساتھ تھا اور وہ میچ ڈینیل برائن جیت گئے تھے ڈولپ زگلر سے اور میچ کے بعد شیمس نے ڈولپ زگلر پر حملہ کیا اسی ٹائم سے ان کا جگڑا شروع ہو گیا تھا شیمس اور ڈولپ زگلر کا مقابلہ ڈینیل رولز میں ہوا اور وہ ڈولپ زگلر میچ جیت گئے تھے پی بیک میں پھر سے ان کا مقابلہ ہوا اور وہ میچ شیمس جیت گئے تھے اس کے بعد ایلیمنیشن چیمبر کا میچ ہوا جس میں چھے لوگ شامل اور وہ میچ بھی ڈولپ زگلر جیت گئے تھے اس کے بعد منی ان دا بینک کا میچ پی شیمس سے ڈولپ زگلر جیت گئے تھے اسی لئے لوگوں نے اور ڈولپ زگلر کو مسٹر منی ان دا بینک کا لکب دیا دوستو ڈولپ زگلر نے اپنی زندگی میں بہت ساری چیمپنشپس ٹائٹلز جیتے ہیں جن میں ایک مرتبہ یہ ورلڈ ٹیک ٹیم چیمپن بنے ہیں اس کے علاوہ دو مرتبہ یہ ایف سی ڈولیو فلوریڈا ٹیک ٹیم چیمپن بنے ہیں دو مرتبہ یہ ورلڈ ہیوی بائٹ چیمپن بنے ہیں اس کے علاوہ پانچ مرتبہ یہ انٹر کاؤنٹ انٹر چیمپن بنے ہیں ایک مرتبہ یہ یونائٹڈ اسٹیٹ چیمپن بنے ہیں اس کے علاوہ دو ہزار بارہ منی ان دا بینک کے وینر بھی ہیں اس کے علاوہ دو مرتبہ یہ سروائیور سیریز کے ایلیمینیشن چیمپن میچز کے بھی وینر ہیں دوزار بارہ اور دوزار چوڑا جی ڈولپ زگلر ایک پروفیشنل ریسلر کے علاوہ ایک ایکٹر بھی ہیں اور یہ بہت ہی اچھے ایکٹر ہیں دوزار بارہ میں ان کی فلم آئیت تھی می ہم ہر اس کے بعد دوزار سولہ میں کاؤنٹ ڈاؤن جو سپر ہٹ ہوئی تھی اس کے علاوہ دوزار سترہ میں اس وقت دی جیٹسن اورWE روپو ریسلمنیا میں یہ ایکٹر کر رہے ہیں اس کے علاوہ ٹی وی شوز میں ویب سیریز میں اور DEWE نیٹ ورگ اورینرز میں بھی ایکٹر وغیرہ کر چکے ہیں دوستو ڈولپ زگلر بچپن سے پروفیشنل ریسلنگ کے بہت بڑے فین تھے جب یہ پانچ سال کے تھے اور یہ چھوٹی سی عمر سے ریسلنگ کو دیکھتے آ رہے تھے اور جب یہ بارہ سال کے ہوئے تو انہوں نے ریسلنگ کو جوائن کیا کلپز وغیرہ کو اور ریسلنگ سیکھیں انہوں نے بچپن سے قسم خالی تھی کہ میں بڑا ہو کر ایک پروفیشنل اور اچھا ریسلر بنوں گا تو انہوں نے وہ کر دکھایا یقیناً یہ ویڈیو دوستو آپ سب کو یہ اچھی لگی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب